اسرائیل چاہتا ہے کہ ہجب اللہ اس کے آگے ہتھیار ڈال کر سرنڈر کر دے اور لیبنان کے ہوائی شیطر کی پہنچ اسے مل جائے اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہی آئی ڈی ایف لیبنان میں جنگ روکے گی اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اسرائیل ہجب اللہ کا سمول ناش کر دے گا اور یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیلی سینہ ہجب اللہ کو فنڈنگ کرنے والے انادھکرت بینکوں کی کمر توڑنے میں لگی ہے وہی دوسری طرف ہجب اللہ بھی اسرائیل کے حملوں کا جواب دے رہا ہے اور اب اسی کڑھی میں ہجب اللہ نے آئی ڈی ایف کو بہت بڑا جھٹکہ دیا ہے ہجب اللہ نے آئی ڈی ایف کی کومبیکٹ انجینئرنگ یونٹ کے جماوڑے پر ایک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل سے حملہ کیا آپ کو بتا دے کہ آئی ڈی ایف کی یہ یونٹ فرسٹ پیدل گولانی بریگیٹ کی سہایہ کی یونٹ ہے ہجب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اس یونٹ پر دو اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل فائر کی جس میں آئی ڈی ایف کے کم سے کم آٹھ جوان گھائل ہوئے ہیں ہجب اللہ نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی ریلیس کیا ہے جس میں صاف دیکھ رہا ہے کہ ہریالی کے بیچ سے ہجب اللہ کا ایک لڑاکہ ایک اینٹی ٹینک میسائل فائر کرتا ہے یہ میسائل بورڈر کے پاس آئی ڈی ایف کے جماوڑے کے پاس جا گرتی ہے جہاں پر قریب آٹھ سینک تینات ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ میسائل وہاں جا کر فٹ جاتی ہے اس حملے کے علاوہ ہجب اللہ نے 20 اکٹوبر 2024 کو پہلی دفعہ ہائی فا پر نہ صرف ٹو راکٹس دا گے تھے ہجب اللہ نے اب اس حملے کا ایک ویڈیو بھی ریلیس کیا ہے اس ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ کیسے ہریالی کے بیچ سے ایک لانچر میں نہ سی ٹو راکٹ ٹین آتھ ہوتے ہیں اور اس کے آس پاس کے واتاورن کو دھنلا کیا گیا ہے تاکہ آئی ڈی ایف لانچنگ والی جگہ کی پہچا نہ کر سکے اور اس کے بعد ہجب اللہ کا لڑا کا ان راکٹس کو فائر کر دیتا ہے جو کتھت روپ سے ہائی فا میں جا کر گرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ ہجب اللہ نے نہ سے ٹو راکٹس کی کچھ خاصیتیں بھی بتائی ہیں ہجب اللہ کے مطابق یہ 302 ایم ایم کا کیلیبر ہے یہ 140 کلو ویس فو ٹک لے جا سکتا ہے اس کا کل وزن 650 کلو گرام ہے اس کی رینج 1500 کلو میٹر تک ہے یہ پانچ میٹر کی دوری میں سٹیک حملہ کرتا ہے یہ راکٹ الیکٹرونک وارفیر سے بھی بچ نکلتا ہے اور اس کے علاوہ ہجب اللہ نے میریون کیلہ بیرکس اور میریون بیرکس پر راکٹوں کا جتھا فائر کیا ہے ہجب اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے میلت ترسیح سیٹلمنٹ پر بھی بمباری کی ہے اس کے علاوہ جب میرن سائیڈز پر آئیڈی ایف گھائل سینیکو کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی تب ان کے اوپر بھی راکٹ ہملہ ہوا ہجب اللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے کفار قلعہ کروسنگ پر آئیڈی ایف کے جماوڑے پر جم کر بمباری کی ہے ساتھ ہی رب تلاتھی نوڈے سے میریون ٹرائنگل پر بھی آئیڈی ایف اکٹھا ہو رہی تھی تب ہجب اللہ نے ان پر بھی بمباری شروع کر دی ہجب اللہ کے مطابق اس نے دوپہر قریب ایک بچ کر پیتالیس منٹ پر ایلتھا شہر سیٹلمنٹ کے کیمپ سو پر بھی راکٹوں کا پورا جتھا فائر کیا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد کارمیل سیٹلمنٹ پر راکٹوں کی بوچھار کر دی ہجب اللہ کا دعویٰ ہے کہ جب آئیڈی ایف کے لڑا کو جیٹس لیبنان کے ہوایک شیطر میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے تب ان کے اوپر بھی زمین سے ہوا میں وار کرنے والی مسائل ایداغی گئی جس کی وجہ سے ان جیٹس کو الٹے پاؤں لوٹنا پڑا اور اس حملے کے بعد زاریت سیٹلمنٹ میں آئیڈی ایف پر ہجب اللہ کی طرف سے راکٹوں کا ایک پورا سالو فائر کیا گیا اور بلکل اسی دوران شومیرہ سیٹلمنٹ پر ہجب اللہ نے تابر توڑ بمباری کی موسیقی